اسلام علیکم آج ہمارے کلر فول چوزوں کو ہمارے فام کرے ہوئے دوسرا دن ہے اور اب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چوزے کس طرح دھوپ کے اندر چیل قدمی کر رہے ہیں اور سارے کے سارے چوزے جو آپ ویڈیوز کے اندر دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایکٹیو ہیں جبکہ رات کو ہمارے پاس دو موٹیلٹیز ہوئی ہیں اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ موٹیلٹی ہمارے پاس کیوں ہوئی ہے سارے دیٹیل آپ کو دوں گا اور اس کے بعد آپ کو بہت ساری انفارمیشن آج کی ویڈیوز کے اندر دینی ہے تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیوز کو لائک نہیں کیا تو ہمارے ویڈیوز کو لائک کر لیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہمارے فام پر چوزے ہیں یہ کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس جو رات کو دو موٹیلٹیز ہمارے سامنے آئی ہیں اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے رات کو جو ہم نے ان کے کیج کے اندر لائٹ لگائی ہوئی تھی وہ بند ہو گئی جس جب لائٹ بند ہوئی تو چوزے سارے اندھیرے کے اندر ایک دوسرے کے اوپر چڑھنا شروع ہو گئے تو جس کی وجہ سے جو دو سی گریٹ چوزے تھے مطلب چھوٹے چوزے تھے وہ باقی چوزوں کی نیچے آگئے جس کی وجہ سے ان کا دم گھٹنے کی وجہ سے ڈیڈ ہو گئے وہ چوزوں کی بھاگ دور سے اب مجھے لگا ہے کہ ہمارے چوزے اب اس پوزیشن پر آ گئے ہیں کہ میں اب ان کی فلیشنگ کروں اب فلیشنگ کیسے کر سکتا ہوں میں ان کی ان کی فلیشنگ دو طریقے سے کی جا سکتی ہے لیکن جو میں طریقہ اپنا ہوں گا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا وہ زیادہ مفید ہے دوسرے طریقے سے ایک تو ان کے لئے فلیشنگ ملتا ہے اگر آپ فلیشنگ کے ذریعے ان کی فلیشنگ کریں گے تو مزید اس کے اندر جو چھوٹے چوزے ہیں بلکل سیم اس طرح کے ٹھیک ہے وہ ڈیڈ ہو جائیں گے کیونکہ ویک ہو جائیں گے وہ زیادہ فلیشنگ ہو جائے گی لیکن اگر آپ ان کی فیڈ کے اندر گوڑ یا شکر مکس کر دیں گے تو انشاءاللہ انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس طرح یہ جس طرح یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھاگ دور لگی ہوئی ہے ان کی سیم اسی طرح بھاگ دور ان کی لگی رہے گی اور سارے کی سارے چوزے فلیشنگ ہونے کے بعد ایک بار پھر سے آگے سروائیو کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے چوزوں کو کتنا کھلا ایریا دی ہوئے ہیں یہ ابھی ادھر بھاگ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں تو اس سے بھی ان کی جو اندر زردی ہوتی ہے وہ کافی حد تک حال ہو جاتی ہے اور جتنا ان کا ایریا کھلا ہوگا جتنی زیادہ سا پیس انہیں ملے گی چلنے پھرنے کے لیے دورنے کے لیے اتنی زیادہ یہ گروہت کریں گے ابھی یہ بلکل چھوٹے ہیں اور ہمارے پاس totally 200 چوزہ ہیں ہم ان کو رات کو normally brooding cage کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں جہاں پر ہمارے پاس heating source لگا ہوا ہے جو ان کا temperature پورا رکھتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ رات کو active رہتے ہیں اور دن ٹائم ہمارے اس فارم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دھوپ لگی ہوئی دھوپ لگتی ہے تو ہم ان کو شام کے وقت یہاں سے نکال لیتے ہیں اور brooding cage کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں اور صبح جیسے دھوپ نکلتی ہے تو ہم انہیں اپنے دھوپ والے فارم کے اندر شفٹ کر دیتے ہیں آپ چیٹ کر سکتے ہیں چوزے اگر آپ کے پاس چوزوں کی situation بالکل ایسی ہے جیسے کہ آپ میرے پاس لیکھ رہے ہیں کبھی ادھر بھاگتے ہیں کبھی سارے دیکھیں ادھر بھاگ گئے ہیں تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں تو کبھی ادھر بھاگتے ہیں تو اس سے یہ سامت ہوتا ہے کہ نہ تو ہماری چوزوں کو کوئی بخار ہے اور نہ ہی انہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ dead ہو سکتے ہیں جبکہ دو mortality جو ہماری ہوئی ہیں وہ ایسی وجہ سے ہوئی ہیں کہ رات کو light باند ہوئی ہے اور light باند ہونے کی وجہ سے جو چوزے تھے چھوٹے وہ نیچے آگئے ہیں دب گھنٹنے کی وجہ سے وہ ان کی death ہو گئی ہے تو ابھی آجائیں میرے ساتھ اس طرف میں آپ کو چوزے مزید چیک کرواتا ہوں ادھر ہمارے پاس زیادہ چوزے ہیں چونکہ ادھر ان کے لئے دانا موجود ہے اور یہ دانا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ آپ چیک کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں ناربلی سردیوں میں چوزوں کو پالنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے پاس دوسرا دن ہے اور دوسرے دن میں ہمارے پاس mortality بلکل نہ ہونے کے برابر ہے جبکہ دو اتنی mortality ناربلی چوزوں میں ہو جاتی ہے ناربلی فارمر کا پانچ پرسینٹ ریش ہوتی ہے mortality کی ابھی ہمارے پاس صرف دو mortality ہوئی ہیں اور میں امید کرتا ہوں کہ مزید ہمارے پاس ابھی mortality کے کوئی امکان نہیں ہے کیونکہ ہمیں چوزوں کی situation سے پتا چل رہا ہے کہ چوزیں بالکل active ہیں اس کے بعد ہم کل سے ان کا vaccination process شروع کریں گے کونسی vaccine کرنی ہے کب کرنی ہے اور کل سے ہم ان کی feed کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم ان کو کونسی feed use کروانے لگے ہیں لیکن وہ بھی ابھی بتا دیتا ہوں کیونکہ پہلے دو دن ہوتے ہیں ناربلی آپ دانے دار انہیں feed use کرتے ہیں جیسا کہ باجرہ یا مکعی کا چھوٹا دانہ کروا کے وہ use کرتے ہیں جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہم نے باجرہ use کیا ہے تو ابھی ہم ان کو چار نمبر feed use کرنے لگے ہیں چار نمبر feed جو کہ بلکل باریک گرد نمائے ہوتی ہے جس کو یہ بہت ہی آسانی کے ساتھ کھاتے ہیں اور اس feed کو ہم تقریباً ایک منتھ تک چلائیں گے ایک منتھ تک یہ چلانے سے ان کی growth جو ہے وہ اچھی ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم ان کو دیسی محول میں لے کے آئیں گے ان کو دیسی طریقے سے ہم نے پالنا ہے اور feed جتنی growth ہم نے ان کو دیسی feed سے کروانی ہے تاکہ جو لوگ آپ گھروں میں ان چوزوں کو پالتے ہیں تو اس سے آپ کو یہ ہوگا کہ دیسی خوراک پر آپ ان کی growth اچھے سے اچھے کر سکیں گے ہمیں follow کرنے سے موسیقی